دیکھئے قوم کے سامنے صرف ہی آیا کہ انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز ایکس اور یہ انتخابی قوانین میں ترمین کے ذریعے صرف قادیانیت سے متعلق ایک حلف نامہ تھا جس کو انہوں نے ختم کیا اور عام اقرار نامے میں بدلا میڈیا نے اس کا نوٹس لیا صرف اتنی سٹوری کا پوری سٹوری کا ایک چھوٹا سا جز منظر عام پہ آیا انہوں نے واقس لے دی قوم خاموش ہو گئی اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ایون میڈیا بھی شاید یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ایک ایشو تھا جس کی گرفت کی گئی اور انہوں نے واپس لے لیا اور ختم ہو گیا اس سے کہیں زیادہ گناونا کام یہ کر چکے ہیں جو ابھی تک کسی کے نوٹس میں نہیں وہ بتانا چاہ رہا ہوں آج انہوں نے انہی ترمیمات کے تحت یعنی اصلاحات کے نام پر نو قوانین پورے کے پورے جو انتخابی نظام سے متعلق تھے ان کو ٹوٹلی ڈیلیٹ کر دیا منسوخ کر دیا نو قوانین میں نو جملوں کی بات نہیں کر رہا ہوں نو آرٹیکلز کی یا نو سیکشنز یا نو کلازز کی بات نہیں کر رہا انہوں نے ختم کر دیا ریپیز کر دیا نئے جو انتخابی اصلاحات انہوں نے ابروف کی ہیں نئے ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے سیکشن ٹو فورٹی وان میں موجودہ نئے ترمیم شدہ ان کے جو ایکٹ بنایا دوہزار سترہ کے الیکشن ایکٹ میں سیکشن دو سو اکتالیس اس کے تحت انہوں نے لکھا ہے سیکشن دو سو اکتالیس یہ نیچے درج کیے گئے تمام قوانین منسوخ کیے جاتے ہیں ان منسوخ کیے گئے قوانین میں ایک نمبر ایف ہے اے بی سی ڈی ای کر کے پھر ایک ایف ہے اس کا عنوان ہے دا کنڈکٹ آف جنرل الیکشنز آرڈر ٹو تھاؤزن ٹو چیف ایگزیکٹیوز آرڈر نمبر سیون آف ٹو تھاؤزن ٹو یہ بھی پورا کا پورا ریپیل کر دیا گیا ہے اور اس پورے ایکٹ کو ہی اس لاؤ کو جس کا نام ہے دا کنڈکٹ آف جنرل الیکشنز آرڈر ٹو تھاؤزن ٹو اس کا جو جو عصہ ریپیل کیا ہے اس کو نئے ترمیم فیودہ ایکٹ میں شامل ہی نہیں کیا اور وہ کیا ہے وہ کادیانیز اور احمدیز کے کونسٹیچوشنل سٹیٹس سے ریلیٹر تھا جو چیز ان کی پکڑی گئی ہے چوری وہ تھا صرف حلف نامہ آپ میری بات کو سمجھ گیا وہ صرف حلف نامہ تھا جس کو انہوں نے بدل دیا تھا سادہ اقرار نامہ میں اور گریفت ہونے کے بعد انہوں نے واپس آگئے کہ اریجنل حلف نامہ کو بحال کرتے ہیں قوم نے سمجھا کہ یہ مسئلہ حل ہو گئے حل نہیں ہوا بہت بڑی گناونی سازش ہوئی ہے اور وہ سازش ٹائم ہے یہ کر چکے ہیں کام جس کو ٹوٹل ریبیل کر دیا ہے اس آرڈر کے سیکشن سیون بی اور اسی آرڈر کے سیکشن سیون سی کے تحت یہ بیان کیا گیا تھا کہ کادیانیز اور احمدیز جو ہیں ان کا سٹیٹس وہی ہوگا ان کا سٹیٹس جو کونسٹیچوشن آف پاکستان نے واضح کر دیا متعین کر دیا اور پھر اس کی پوری تفصیل دی گئی عبارت دی گئی ہے اس ایکٹ کے اس سیکشن سیون بی اور سیون سی میں پوری وضاحت دی گئی ہے کہ خاتمیت محمدی پر ایمان ہوگا خطم نبوت پر اسمانہ میں ایمان ہوگا اور ان کا وہی سٹیٹس ہوگا نون مسلم جو آئین پاکستان نے مقرر کر دیا ہے دونوں طبقات کا کادیانیز کا اور لاہوری احمدیز یہ سارا سیکشن سیون بی اور سیون سی تھا یہ سارے سیکشن ریپیل کر دی ہیں اور ان کو بحالی نہیں کیا گیا گویا آئین پاکستان کو منصوب کر دیا گیا ہے جو انیس سو تیہتر کی ترمیم تھی ظلفتار علی بھٹو کی اسمبلی میں وہ اقرار نامہ ایک الگ جیز ہے اور حلف نامہ وہ جب میمبر قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے ایک آدمی نومینیشن پیپر فائل کرتا ہے تو اس کے کچھ حلف نامے ہوتے ہیں وہ حلف ناموں میں ایک صفحہ وہ بھی حلف نامے کا تھا اس کو واپس کیا اور یہ شکر کا سانس لے رہے ہیں کہ اصل کام جو کرنا تھا اس پر نگاہی نہیں پڑی کسی وہ میں فرس ٹائم پوری قوم کے نالج میں دا رہا ہوں کہ یہ ایکٹ ریپیل ہو چکا ہے یہ آرڈر اور کانسٹیچوشن اور پاکستان کا متین کردہ سٹیٹس انہوں نے منصوب کر دیا ہے اور اس کے بدلے کوئی سیکشن نئے ترمیم چودہ ایکٹ میں شامل نہیں کیا یہ نو ایکٹ اور قوانین جو ٹوٹلی منصوب کی ہیں ان میں سے یہ ہے جس کا سیکشن